الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا السراب المستقیم سراب الذین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم علیہ الصورت الفاتحہ جمعی مومنین مرہومین بجائے محمد و عمد التعجبین التواشرین المعصومین مجلس اعضاء کی قبولیت کے لئے بلند ترسلوات اپنے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے باواز بلند ترسلوات بارویں حادی کے ظہور کی تاجیل کے لئے بلند ترسلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد ابل قاسم محمد اللہ اللہ بسم اللہ اللہ محمد وعلا ائمت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتاحرین اللہ 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 صلی اللہ وعلا ائمت الطیبین اما بعد فقد کال اللہ سبحانہ وتعالا فی القرآن المجید وفرکان الحمید وہو وعصدق الكائلین وقول خلحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ صلوات جمیئے مومنین قضاون دے مطال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مجمع مم ہو گیا ذاکر کے وقت بہت زیادہ تھا بہت کم ہم آدھی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو چاند گڑیاں جو چاند ساتھیں میں اور آپ اس نیت سے گھر سے چل کے آئے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے تو عبادت کے لیے کسرت اور قلت میں آرنی ہے عبادت کے لیے نیت میں آرہے ہیں نیت مشاء اللہ مشاء اللہ مومنین آرہے ہیں سبحان اللہ اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اہلِ بیت نے کبھی کسرت اور قلت کو میار بنا کے سودا نے کیا وہ تو یہ دیکھتے ہیں کون کس نیت سے چل کے آئے ہیں دوستو میرا یہ عقیدہ ہے میرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری قینات پاکوں کے صدقے میں بنائی ہے بہت زیادہ داد کی ضرورت نہیں سنیں سمجھیں ہمارا مذہب کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے ہم کون ہیں عالمِ دین کی یہی ذمہ دالی ہے کہ اس زمانہ میں جس محول سے ہم گزر رہے ہیں زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اپنی قوم کو سمجھائے ہم کون ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا نظریہ ہمارا تشیع کا کہ اللہ نے یہ ساری قینات پاکوں کے صدقے میں بنائی ہے اور اس قینات کا ایک حصہ ہم بھی ہیں اور ہمارے جسم کا ایک حصہ ہماری زبان بھی ہے اور اللہ نے دی اس لئے کہ ہم پاکوں کے ذکر میں بولیں اس زبان کو گونگ ہو جانا چاہئے جو زبانہ زبانہ بولا بولا میرے سوزی آئے ہوئے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یا علی یا علی جس قوم کے بزرگوں کی یہ جذبات ہوں اس قوم کے نوجوانوں کو کہاں ہونا چاہیے یہ نوجوان کو خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے یہ میرے سامنے ماشٹر صاحب بیٹھے یہ بھی جوان ہیں آپ دیکھتا ہوں میں ان کی جوانی کی تڑپ موجود ہے یا نہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ اگر صاحب میں چونکہ تھوڑا سا وقت ہے میرے بعد آپ کے معبوب ترین ذاکرین ابھی پڑھنے والے ہیں سیالکوڑ کے مجمع میں میں خطاب کر رہا ہوں خداوند مطال نے سیالکوڑیوں کے ذوق اور مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن میں ایک آیت نازل کی قریب آ کے سنونا ہے مجھے قریب آ کے سیالکوڑیوں کے ذوق اور مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن میں ایک آیہ نازل کی اور وہ اللہ کی آیہ یہ ہے وہ فرمان یہ ہے وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ سیالکوڑ والو جو میں نے تمہیں پہلے نعمتیں دی ہیں تم ان کا شکریہ دا کرو میں کریم اللہ تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا سیالکوڑیوں کا مزاج ہے کہ اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ سے لو اس آرڈر کو سیالکوڑی نے کبھی مکمل کیا ہی نہیں ہے جس کے پیسے ملنے کا اسے یقین نہ ہو سمجھ رہے ہونا وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اللہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں پہلے نعمتیں دی ہیں میری ان نعمتوں کا شکریہ عطا کرو میں کریم اللہ تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا اور بیدار میرا مجمع اس کئنات میں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت بھیجی ہے اس نعمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں اے مصطفیٰ ساتھا ہے اے میر بانی کر کے اے جڑا سارا تُساہل سنت انہوں دے چھڑے ہیں نہ تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھو مصطفیٰ ذرا اچھا بولو انہ مصطفیٰ نہیں ایتے بھی یقین نہیں آیا ذرا اچھا بولو مصطفیٰ میمی کے تخالق فرماتا ہے کہ مصطفیٰ شیعوں کا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الْعَلْمُؤْمِنِينَ یہ جو میں نے مصطفیٰ کو نبی بنا کے بھیجا ہے یہ ایسان ہی میں نے مومنوں پہ کیا ہے کس پہ ایسان کیا ہے بھئی نہیں میں نو عادت میں نالو نال سبق سننا ہے کس تے تے مومن آشی کسی اورے نو بینر نہیں دیں بھئی کوئی اور بندہ کہے میں مومن آتے ہی من لما گے بھئی تُو مومن ہے نہیں بھئی وہ مومن بنتا ہے جس کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہو دل میں علی بستا ہو اسے مومن کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ کرم نوازی ہے اس کریم اللہ کی ایسان ہے اس کریم اللہ کا کہ جس نے سہوان ایمان کے لیے اپنے رسول کو حادی بنا کے بھیجا اور کہا جو میں نعمت دوں میری اس نعمت کا شکریہ آدھا کرو یعنی اللہ نے مومنین سے یہ بھی تقاضہ کیا اگر میں نے مصطفیٰ کو تمہارے لیے نعمت بنا کے بھیجا تو تمہاری ذمہ داری ہے میری اس نعمت پہ میرا شکریہ آدھا کرو اور خدا کی قسم ان شیعوں نے اللہ کی اس نعمت پہ جب شکریہ آدھا کیا تو کریم اللہ نے خوش ہو کے علی جیسا امام عطا کر دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ علی کیسے ملتا ہے پتہ چلا پہلی نعمت کا شکریہ مصطفیٰ نے مطمئن کیا یا مومنین کے لیے ہم نے شکریہ آدھا کیا اللہ نے مرتضیٰ دے دیا جب مرتضیٰ جیسی نعمت ملی ہم نے پھر شکریہ آدھا کیا اس نے مجتبہ آدھا کر دیا ہم نے مجتبہ کی نعمت پہ شکریہ آدھا کیا اس نے سید و شہدہ آدھا کر دیا ہم شکریہ آدھا کرتے گئے وہ قریم اللہ آدھا کرتا گیا شیعو جاؤ ناز کرو آج کسی قوم کسی ملت کسی مذہب کے پاس حادی نہیں ہے ایک شیعہ قوم ہے جن کا پردہ غیمہ اب بھی موجود ہے صرف ایک قوم صرف ایک نظریہ ہے جن کا حادی موجود ہے ایسے یہ نا ہے یہ یقیتہ ہے لکنو میں سیرت النبی کانفرانس ہو رہی تھی توجہ چاہتا ہوں میرا بیدار مجمع سیرت النبی یعنی اہل سنت بھی اس میں آئے ہوئے ہیں اہل حدیث بھی اس میں آئے ہوئے ہیں دیوبند بھی اس میں آئے ہوئے ہیں اہل تشریب بھی آئے ہوئے ہیں مذہب تشیعہ کی جسے شخصیت کو نمیندگی ملی برے صغیر کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور خطیب علامہ علی نقی نکن ساتھ جو جانتے ہیں علماء سے آگاہ ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ کیا شخصیت تھی پوری دنیا میں برے صغیر کی نمیندگی کرتا تھا یہ عالم دین تشیعہ کی ممبر پہ بیٹھے ہیں علامہ نکن باقی مسالک کے بھی نظریات یا فراد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بریلوی خطیب نے توجہ چاہتا ہوں مگر بیدار ہو بریلوی خطیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے یہ ساری کئنات محمد کے صدقے میں بنائی ہے یہ ساری اس کئنات کس کے صدقے میں بنی ہے نہیں آخری بندے تک میں بہت پیاری بات کرنا چاہتا ہوں کس کے صدقے میں بھئی خطیب کا تقریر ختم ہوئی علامہ نکن نے خطاب شروع کیا اور اس نے کہا میں مقدم اپنے خطیب کی تائید کرتا ہوں بیدار مجمع تائید کرتا ہوں کہ یہ ساری کئنات محمد کے صدقے میں بنی ہے لیکن علامہ نے فرمایا ایک محمد کے صدقے میں نہیں بے توجہ علامہ فرماتے ہیں ایک محمد کے صدقے میں یہ ساری کئنات نہیں بنی اگر ایک محمد کے صدقے میں بنی تھی جب وہ محمد چلا گیا تھا یہ کہنات مٹ جاتی کہنات کا وجود بتاتا ہے پردہ غیر میں ابھی کوئی محمد باقی پردہ غیر میں ابھی کوئی محمد ہے ہے نا جس کے صدقے میں یہ ساری کہنات موجود ہے چیلم کے عنوان سے چونکہ یہ مجلس ہے میں اس محسن انسانیت کے بارے میں بھی دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے آپ نے آج کا احتمام کیا حسین کون حسین جسے اللہ نے اصل کے لئے آج سے بھی بلند بنایا ہے نسل کے لئے آج سے بھی بلند بنایا ہے دوستو اصل اسے کہتے ہیں جس سے حسین کا وجود ہے نسل اسے کہتے ہیں جن کا وجود حسین کے صدقہ میں ہے حسین کی اصل آدم ہے توجہ حسین کی اصل نو ہے حسین کی اصل ابراہیم ہے حسین کی اصل اسماعیل ہے حسین کی اصل مصطفیہ ہے حسین کی اصل مرتضی ہے بھی جن سے حسین ہے اور حسین کی نسل میں کہیں زین Agriculture دین نظر آتا ہے کہیں جعفر نظر آتا ہے کہیں قادم نظر آتا ہے کہیں رضا نظر آتا ہے بھئی توجہ چاہتا ہوں یہ اس کریم اللہ کی مسئلہ ہے کہ اللہ نے حسین کی نسل سے بھی ایک کو باقی رکھا ہے حسین کی اصل سے بھی ایک کو باقی رکھا بھی توجہ بیدار حسین کی اصل سے بھی ایک باقی حسین کی نسل سے بھی ایک باقی جو حسین کی اصل سے باقی ہے اسے عیسیٰ کہتے ہیں جو حسین کی نسل سے باقی ہے اسے مہدی کہتے ہیں بھئی دوستو ایک زمانہ آئے گا توجہ ایک زمانہ آئے گا اصل والا بھی آئے گا نسل والا بھی آئے گا اصل والا بھی نسل والا بھی کعبے کا سایہ آئے گا یہ تو نسل والا ہے نا یہ اصل والے سے کہے گا تو صحبِ کلمہ ہے تو صحبِ شریعت ہے تو اللہ کا نبی ہے تو امام بن میں مقتدی بنتا ہوں اس نے نسل والے کو دیکھ کر اس نے نسل والے کو دیکھ کے کہا میں ابنِ مریم ہوں تو ابنِ زہرہ ہے میں ابنِ مریم تو ابنِ زہرہ ہے میں مقتدی بن کے آیا ہوں امام بن کے نہیں یعنی عیسیٰ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ جو زہرہ کا لال ہے اس کی امامت نہیں کی جاتی اس کی اقتدا کی جاتی ہے تو اگر پارنے کی کوئی امامت نہیں کروا سکتا پہلے کی کوئی امامت کیسے تو یہ اصل والا بھی ہے یہ نسل والا بھی ہے اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا آقا علی اور حسین میں فرق کیا ذرا تعرف کروائیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پہلے وسیع کو علی کہتے ہیں میرے تیسرے وسیع کو حسین کہتے ہیں بھئی یہی تعرف ہے نا میرے پہلے وسیع کو علی کہتے ہیں میرے تیسرے وسیع کو حسین کہتے ہیں آقا کوئی اور تعرف کہا میرے بھائی کو علی کہتے ہیں میرے نوازے کو حسین کہتے ہیں کہا مولا ذرا راز والا کوئی تعرف برائے نا تاکہ آنے والے خطیب مامود کے میں آپ کے اس قول کو کوٹ کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر فرراز کی باتیں سننا چاہتے ہو تو سنو علی کے ماننے کے لیے بندے کو انسان علی کو ماننے کے لیے بندے کو کل ایمان ہونا چاہیے حسین کو ماننے کے لیے انسان کو انسان ہونا چاہیے اللہ نے حسین کو امام انسانیت بنا کے بھیجا رہبرے انسانیت بنا کے بھیجا اس لیے کہ ہر ہر مسلک ہر نظریہ نے حسین کو اپنے رنگ میں مانا ہندو مانتا ہے اپنے رنگ میں عیسائی مانتا ہے اپنے رنگ میں میں نے تو دیکھا اس سکھ بھی اپنے رنگ میں حسین کو مانتے ہیں بلکہ سکھوں کی کیا بات کرتے ہو یہ جو گروہ نانا کہنا ان کا رہبر ان کا حادی جب آشور کا دن ہوتا پہنوں سے یوتا اتار کے گلیوں میں چلتا حسین حسین کی صدایں بلند کرتا حسین حسین کسی نے پوچھا گروہ تو سکھ مذہب کبانی حسین مسلمانوں کے نبی کا نواسہ بات ججتی ہوئی کہ تو حسین کا تذکرہ کرے جس نے سوال کیا تھا اس کے ساتھ دو خواتین تھی میرا بیدار مجمع دو خواتین تھی گروہ نے پوچھا یہ خواتین کون ہے کہا ایک زوجہ ہے ایک میری بیٹی ہے گروہ نے پوچھا آیا جو تیرا تعلق تیری زوجہ کے ساتھ ہے تو اپنی بیٹی سے بھی قیم کر سکتا ہے اس نے کہا گروہ کیا کہتا ہے میرا ضمیر جبارہ نہیں کرتا کہ جو میرا رشتہ میری زوجہ سے ہے وہ رشتہ میں اپنی بیٹی سے قیم کروں گروہ نے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا اسی ضمیر کو تو حسین ابن علی کہتے ہیں اسی ضمیر کو تو حسین ابن علی کہتے ہیں حسین ضمیروں کو پیتار کرنے والی زاد کو کہتے ہیں گروہ نے ہماری ذمہ داریاں بڑھا دی کہ حسین کے ماننے والے کو یہ بازمیر ہونا چاہیے بے ضمیر کا حسین سے کوئی تعلق نہیں حادی بنانا تشیعہ کا نظریہ اللہ کا کام مت کوئی عقیدہ بنا لے کہ مصطفیٰ نے اپنی محبت میں علی کا اعلان کیا مصطفیٰ کو اختیار ہی نہیں حادی بنانا نبی کا کام نہیں ہے حادی بنانا اللہ کا کام ہے دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے اور یہ روش یہ طریقہ اس کا اول دن سے ہے جس دن سے انسان ہے اس دن سے حادی پہلا انسان پہلا حادی کبھی بھی اس دنیا کو اللہ نے حادیوں کے بغیر چھوڑا نہیں شیعو ناز کرو اللہ نے تمہیں ایسے حادی عطا کیے ہیں جیسے اللہ نے قینات میں اور کوئی بنائی ہی نہیں آپ بھی حادی چھونتے ہیں نا یہ آپ کے حادی ہیں نا جنہیں ووٹ ڈال کے ہم چھونتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کرتے ہیں جب حادی کا انتخاب کرتے ہیں اس کے ماضی کو دیکھ رہے ہیں بھی بندہ چنگ ہے حال کو جانتے ہوں گے لیکن مستقبل میں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا گول کھیلائے گا اگر مستقبل کا پتہ ہوتا تو دوستو ووٹ دینے کے بعد ہم کبھی تبرہ بازی نہ کرتے اس سے نفرت کا اظہار نہ کرتے جیساڑا ایم میں نے ہون کی تھے کوئی سمجھ آ رہی ہے محمود کیا میں تو آپ کے علاقے کا آپ کا حصہ اور جز ہوں میں کوئی یہاں خطابت منوانے کے لیے نہیں آیا میں تو آپ کو ڈریکشن دینے آیا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کون ہیں جسے ہم چنتے ہیں ہم اس کے ماضی کو جانتے ہوتے ہیں حال کو جانتے ہوتے ہیں لیکن مستقبل کو نہیں جانتے ہیں خدا کے قسم جنہیں اللہ چونتا ہے نا وہ ان کے ماضی کو بھی جانتا ہے ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے دنیا والوں سنو جنہیں میں نے حادی بنا کے بھیجائے نا ان کا یہ عزت ہے یہ اعترامِ الحسن والحسین سید شبابِ اہلِ جنہ وَعَبُوْهُمَا خَيْرُمْ مِنْهُمَا جنت کا دعی ہر بندہ میں جنت میں جاؤں گا میرا مسلک جنت میں جائے گا دوستو یہ نہ دیکھو یہ دعویٰ کیا کر رہا ہے یہ دیکھو کہ اس کا حادی کون ہے حادی اس لیے کہ جنت صرف عملوں کے ذریعے سے نہیں ملنی حادی کے ذریعے ملنی ہے حادی ہمارے برادرین اہلِ سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دس اصحابہ کو کہا تم جنتی بھئی میرا نظریہ اس سے بالکل اور ہے میرا یہ عقیدہ ہے جس نے اماناً و قرآناً مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے مصطفیٰ نے اسے جنت کی بشارت دی پریشانی ہونا سارے اصحابہ گنتی یہ جو انپڑوں نے آپ کے ذہن میں یہ فطور ڈالا ہوا ہے کہ ہمارا اصحابہ کے ساتھ کوئی ویر ہے خدا کی قسم جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں مت تقسیم کرو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مصطفیٰ کا تابدار ہو نوکر ہو غلام ہو اور شیعہ اس سے نفرت کریں کوئی سمجھ آرہی ہے میری ہمارا یہ عقیدہ کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے میرا آنا جانا ہے یہاں کافی اہل سنت والجماعت میری مجالس اور معافل کو سنتے ہیں پسند کرتے ہیں میں شیعت بتا رہا ہوں ہمارا یہ عقیدہ ہے سارے اصحابہ جنت لیکن دوستو جنت میں تو وہ جائے گا نا جس کا یہ عقیدہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت جنت میں وہ جائے گا جو حسن کو بھی سردار مانتا ہے جو حسین کو بھی سردار مانتا ہے جو ان کے بابا کو بھی سردار مانتا ہے ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں جو پاکوں کو سردار مانتا ہے وہ ان سے بیعت لیتا نہیں ان کی بیعت کرتا ہے سرداروں کے سے بیعت لی نہیں جاتی سرداروں کی بیعت دوستو ہمارا صرف اتنا کیتا ہے کیا صحابہ جنت میں جائیں گے اور حسن و حسین سردار ہیں نہیں دوستو ہمارا یہ عقیدہ نہیں آدم فی الجنہ نوح فی الجنہ ابراہیم فی الجنہ الحسن و الحسین و شباب اہل جنہ ابراہیم جنتی حسین سردار نوح جنتی علی سردار ابراہیم جنتی حسن سردار کہتے ہیں یہ شیعہ گستاخ ہو گئے ہیں یہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں یہ حسن یہ حسین یہ علی انبیاء کے سردار ہیں یار میں نہیں کہتا نبی کہتا ہے میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا فقط کہتا نہیں بادو بلند کر کے کہتا ہے من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا جس کا میں مصطفیٰ مولا اس کا علی مولا مجھے یہ بتاؤ مصطفیٰ آدم کے مولا نہیں مصطفیٰ نو کے مولا نہیں بھئی کونسا ایسا اہل سنت جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ میرا نبی سید الانبیاء ہے کب میں نے کہا ہے مصطفیٰ کہہ رہا ہے من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا جس جب بندے کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے دوستو جو بندہ مولایت علی سے انکار کرتا ہے وہ مولایت علی سے انکار نہیں کر رہا وہ مولایت نبی سے انکار کر رہا کیا کہا آدم کا مولا آنے ایسے یہ نہیں نو کا مولا تو جو آدم کو نہ مانے وہ تو بنتے شیطان مجھے یہ بتاؤ جو آدم کے مولا کو نہ مانے وہ کیا بنے گا جو آدم کو نہ مانے وہ تو شیطانہ بنتا ہے جو آدم کے مولا کو نہ مانے وہ کیا بنتا ہے اب میں آ گیا دوستو وہ تو نہیں مانتے ہم مانتے ہیں یہ ہے میری تقریب یہ سبق ہے جو کوئی نہیں سنا راشی یا قوم کو کیا ہم مانتے ہیں آیا جو علی ابن ابی طالب کے ماننے کا حق تھا وہ میں نے اور آپ نے پورا کیا بدنصیبی بڑی ہمت ہے ہماری پتہ نہیں ہم درمیان میں کیسے بیٹھے ہوتے ہیں ممبر پہ نوارے لگ رہے ہیں علی رب یہ بدنصیبی نہیں طور کیا ہے شیعہ مجھے یہ بتاؤ علی نیماد پڑھتے تھے انہوں نے میرے ناڑ بولو نا علی نیماد پڑھتے تھے یہ پڑھ دے کہیں دی سانا وہ تو آپ اللہ سانا اگر وہ خود اللہ سانا سے یہ سجدہ کہنے دیں دے سکتا ہے یار علی نے سجدہ دے کے بتایا میں رب نہیں ہوں جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ رب ہے ممبر سنونی پہ کھڑا ہے امیر المومنین دوستو ہم علی کے قصیدے پڑھتے ہیں علی خدا کے قصیدے پڑھتا ہے جاؤنا جل بلاغا پڑھو علی خدا کے قصیدے پڑھتا ہے خدا کی قسم ہمیں اللہ نے خلق کیا ہے علی کے صدقے میں اور علی کو خلق کیا ہے اس قریم اللہ خالق کو مالک عزمت توحید بیان کر رہا ہے علی ابن ابی طالب ممبر سے بندہ کھڑا ہوا نیچے سے اس نے کہا علی یہاں تو عزمت توحید کے قصیدے پڑھ رہا ہے کچھ بندے ہیں جو علی رب کے نارے لگا رہے ہیں علی علی کو جلالہ میری ریاست میں اتنی جرت کسی کو نہیں نہ ہونی چاہیے میرے ساتھ بولو تو تو پھر تمہارے مجمع میں کسی کو کیسے جرت ہو جاتے کہ یہاں علی رب کا کوئی نارہ رگ بھائی کیسے جرت ہو جاتے کون ہو تم میں اپنے تعرف کا پتہ ہے تم ہم علی کے شیئیت مجمع نام ہوئے تو اپنی شیئیت کو ہم نے کبھی بھی علی کو رب یا اللہ نہیں مانا ہم علی کو امام مانتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ علی و علی اللہ یہ ہمارا راق ہے علی کو امام بھی مانتے ہیں مصطفی اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جب برادران سنت کے ساتھ شیئیت ہوتے ہیں میں انہیں کہا کرتا ہوں خدا کے قسم ہم علی کو نہیں مانتے ہم تو نبی کو منواتے میں کیا کروں اگر نبی علی منوانا چاہتا ہے میں کیا کروں میں کیا کروں عزمت توحید کے قصیدے پر درمیان میں ایک بندہ کھڑا ہوا کہا علی تو یہاں عزمت توحید پڑ رہے وہاں کچھ لوگ ہیں جو علی رب کے نعرے لگا رہے ہیں مولانا نے کاسی قائیوں کو جاؤ انہیں پکڑ کے لے سن رہے ہوں میری باتیں سمجھ رہی ایس تقریر سے پیسے کو نہیں لگتے میرے دوست مولانا صاحب یہ اعلان نہ کیا کرو میری جیم میں دوست کے رایا ہوتا ہے میں کسی سے کوئی فیس کا تغازہ نہیں کرتا خدا رہا دین سنو دین علی تم اپنے آپ کو توحید کا شپاہ کہہ رہے ہو کچھ لوگ ہیں جو علی رب کے نعرے بیر لگا رہے ہوں شپاہیوں کو بیجا جاؤ انہیں گرفتار کر کے لے ہو علی کے سامنے آئے مولا نے پوچھا یہ علی ہی نہیں ہے نظام عدل ہے علی کے ہاتھوں میں یہ علی ہی نہیں کہ بغیر کسی کا مدہ سنے سزا سنا دے علی فرماتا ہے میں نے سنا تو مجھے رب کہتے ہو کہا علی ہمارا یہی یقیدہ ہے تو ہمارا رب ہے کہا نسیریو اگر میں تمہارا رب ہوں تو تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا میرے رب ہونے کی کہا علی ہمارے پاس قرآن دلیل ہے کیا دلیل ہے ذرا بولو کیا دلیل علی نے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا نسیریو وہ کون سی عید ہے جو تمہیں تو آتی ہے علی کو نہیں آتی وہ کون سی عید ہے جنہیں تم تو جانتے ہو لیکن علی نہیں جانتا ہے کوئی ایسی عید شیعہ کہ جسے علی نہ جانتا ہو اے پھر اپنے آلامیاں رب ثابت کر دی نا سمجھ علی اے ایتا نہیں آ دی کہا وہ کون سی آیت کہا لی ایک عید کی بات کرتا ہے پورا قصہ ہے قرآن میں کہ تو رب ہے کہ وہ کون سا قصہ کہا جب ابراہیم نمرود کے دروار میں کھڑا تھا نمرود چیلنج کر کہ ابراہیم چیلنج کر کے نمرود سے کہ رہا تھا نمرود میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو تلو کر علی تُو نے ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے بتایا تُو رب سنو کے جب اتنا جملہ کا ہے نا نو شہریوں نے تو تیرے مولا کو جلال آیا اور کہا نو شہریوں تم نے پورا منظر دیکھا ہی نہیں جب سورج مغرب کی طرف سے پلٹ رہا تھا علی کسی بارگاہ میں جھوک رہا تھا جب سورج مغرب کی طرف سے پلٹ رہا تھا علی کسی بارگاہ میں جھوک رہا تھا علی نے جھوک کے بنایا میں رب نہیں ہوں رب وہ ہے جس کی بارگاہ میں علی جھوک تھا کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں علی تو ہی امار رب لکھ زور لالو ماسٹر صاحب پڑھے لکھے بندے نے لکھ زور مار لو جدے 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 جاندے نے ہل دے نہیں علی تو ہی رکھ رہے تو ہی مولا کو جلال آیا سپاہیوں لے جاؤ انہیں آگ میں جلا دو انہیں بھئی سپاہی لے کے جا رہے تھے خالق نے اپنے وسیع سے اپنے ولی سے مقالمہ کیا علی انہیں آگ میں کیوں جلاتا ہے بھئی توجہ علی انہیں آگ میں کیوں جلاتا ہے کہا اللہ علی انہیں اس لئے آگ میں جلاتا ہے کہ یہ تجھے نہیں مانتے عوض قدرت علی کوئی فرق نہیں مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اگر یہ مجھے نہیں نہیں مانتے یہ تجھے تو مانتے ہیں علی نے ایک درست دیا اے اللہ جو بندہ مجھے مانے لیکن تجھے نہ مانے علی اسے آگ میں جلائے گا علی اسے آگ میں جلائے گا تو خالق نے بھی فرمایا اے علی روزِ معاشر تیرا رب بھی ان بندوں کو آگ میں جلائے گا جو مجھے تو مانتے ہوں گے لیکن تجھے نہیں مانتے ہوں گے اللہ زندابا مردابا جاہا کلنا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لہاکتے ہیں اللہ اکبر وہ وقت جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ان میں نے چٹ بیجیے کہ شام تیتوسا پڑھنا ہے ان میں دیکھنا حاضری کیڑا تھلے مند ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نہیں جزاک صاحب آگے میں عد فاصل کبھی بنا ہی نہیں ہوں مجھے عادت ہی نہیں ہے تھوڑی گل سن لو پنچ ست مٹ دی میرے محترم آگے نے میں پہلے بھی نانو قدی قدی بہ کے اتھے مجلس سنانا آج بھی سنانا چاہنا دنیا میں زندہ رہے مولویاں تو ڈر دے رہے نہیں صدنا یار مولوی نو نہیں صدنا اے کامت کامائجڑے پگڑیاں نے انہ تو بچو آپ نے دیکھا نہیں اربائین میں ان پگڑی والوں کا کردار دیکھا نہیں پورے پاکستان میں ان علماء نے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ مار کے کہا جو نمازی ہے وہی ازادار ہے اور جو ازادار ہے وہی نمازی ہے علماء کی عزت کرنا چھیکھو بھاگ گئے ڈرے رہے نہ صدیہ نہ مسجدش گئے آخر زندگی تے مرنی مکنی ہے آج میں میرا ٹائم پہ مکد ہے بندہ مر گیا ان پریشانی لگ گئی مولوی لبو کہ انہوں لب بنائے بھئی مولوی جنازہ ہو گیا مومن نو قبر اچھ لٹا دیتا ایک جوان نو قبلہ حضور نے قبر اچھو اتاریا تے کیا ذرا شانیہ تے رکھ کے ہاتھ ان دے شانے گلا کے انہوں کہے جائیں مولوی تو ساری زندگی نس دا رہے ہیں او قبر دے اتے کھڑو تے نانا سے اس کے بغیر گزارہ نہیں کیا ذرا شانیہ نو حرکت دیں اس شانیہ نو مومن حرکت دیتی قبلہ حضور کیا اس ماہ اے فہام او علی والا تو منتقل ہوتا ہے تو مرتا تو نہیں تو تو منتقل ہوتا ہے سن اور سمجھ مجھے یہ بتاؤ یہ جو سنتا اور سمجھتا ہے یہ مردہ ہوتا ہے مومن اسے کہتے ہیں خدا کی قسم ولایت علی ابن عبی طالب مرنے ہی نہیں دیتی مرنے ہی نہیں دیتی اس ماہی فہم سن اور سمجھ بس کر دیں نہیں اگر چوکھے بے قرار ہو بھئی آئے مولوی صاحب ان بس چکرے ہیں زاکر صاحب دائی انتظار سی ہونا آگے نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ اس ماہی فہم سن اور سمجھیں ازا عطاق الملقان المقربان الرسولان من انداللہ دو فرشتے ہون آن آلینے تیری قبر چت تیرے کڑ تیرا عقیدہ پچھنگے کی پچھنگے اے میں مولوی دا عقیدہ سنان لگنا مولوی دا اے میں بیٹھے ہویا لوگ وہ ساڑھا تے مولویاں دا عقیدہ رڑ دا ہی نہیں تیرا ہو رہے مولوی دا ہو رہے پہلا عقیدہ اے دنیا سے آنے والے من ربو کا من ذرا ہونچا بولو نا ہو شکت ہے اس وقت کوئی مولوی نا لبے آج یاد کرنا ہے آج یاد کرنا ہے کم آئے گا من تے کی کہنے ہے علی میرا رب ہے کی کہو گے ذرا ہونچا بولو نا آج کر کے اللہ جلل جلالہ ربی میرا رب کون ہے میں اللہ نا رب مننا اللہ نا اس واسطے کہ جدو میں نمات دا ذکر کرنا یا قرآن دا آغاد کرنا میں سب تو پہلے اپنی عقیدے دا ادھار کرنا الحمدو للہ رب العالمین عالمین دا رب کون ہے اللہ وہ بدنام کرنے کے لئے آ رہے ہیں جو تیرے ممبر پہ یا تیرے مجمع میں علی رب کنارے لگاتے روک ہی نہیں ہم اللہ کو رب منتے اللہ کو جس نے یہ عقیدہ صحیح بتایا دوستو اس سے آگے جا کے سوال ہونا ہے جو پہلے پیپر میں فیل ہو جائے گا دوسرے پیپر کا سوال ہی کوئی پہلا پیپر چفیل کہہ دیتا میں نمرودنو رب مننا میں شہدادنو رب مننا چیرے تے لکھ دیتا جانا ہے حازہ مشرکون اے بندہ مشرک ہے مشرک اسی کونہ علی دیشیہ اسی کونہ اسی مشرک نہیں اسی مشرکتے لانت بھیجنے اسی ہاں علی دیشیہ جس نے کہا میں اللہ کو رب مانتا ہوں دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا تیرا نبی کونے جس بندے نے کہہ دیتا میں غلام آمد قادیانینو نبی مننا چیرے تے لکھ دیتا جائے گا حازہ کافروں نے بندہ کافر ہے کہ جس بندے نے اے عقیدہ اظہار کیتا محمد و نبی محمد و رسولی مصطفیٰ میرا رسول ہے اس تو تیجہ سوال کیتا جائے گا من اماموں کا تیرا امام کونے تیرے کہندہ نہ لینا ہے من اماموں کا نہ کہندہ لینا ہے میں نے پتہ لگے تُس ہی کتے کھڑے ہو کہندہ نہ لگے نہیں اچھا درہ بولو جزا کر کینہی علی سے لے کر مہدی تک ہمارے امام ہیں ہمارے رب نہیں ایمیں نا تیجسے کہہ دیتا میں کسی اور امام اپنا امام مننا چیرے چھ لکھ دیتا جائے گا حازہ منافقن وہ بندہ منافق ہے جنہے دل لچہ لی دی بھی لا نہیں روزِ مہشرار بندے تو سوال نہیں ہونا نماز پڑھی روزہ رکھیا قرآن پڑھ دا سہیں نہیں 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 پوچھیا جانا فرشتیاں چیرے ویکھنے چیرے ویکھنے کے مشرے کا لیدہ کافر علیدہ منافق علیدہ اتھے سوٹ دیتا جائے گا جتھے دشمنانِ علی نو سٹھوٹیا جانا ہے وہنا کون بچ گیا کون مومن جائیں کبر چاکی سی میں علیتو لے قیمادی تک سچے اماما نو مننا اللہ اپنے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا اوہ علیدہ شیعہ دس نماد پردہ سیں اوہ 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 علامہ صاحبہ کوئی بات نہیں معافی دے دیو جو دو علامہ ہی ہو جو منت جو ملے ہی ہو جائے یہاں جزاکاللہ جزاکاللہ اللہ اکبر یا رسول زندہ با جزاکاللہ جزاکاللہ یہ نعرہ تو ایسے لگتے ہی نہیں اگر آپ کو یہ شوق ہے تو ذرا دونوں ہاتھ میرے ساتھ ملائیں اور کہیں لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین وقت نہیں وقت نہیں میں برادر کو ٹائم دوں آخری بات علیدہ شیعہ دس نماز پڑھتے ہیں تو پھر کیا کھنے اوہ جی میرا دل تے کردہ سی پر ایسے تھو کہے دیتا جندہ سی اوہ بیٹھا رہے ازاداری دی کذا کوئی نہیں تے نماز دی کذا ہو جان دی خدارہ یہ پاکو کا ممبر ہے اگر نمازی بنا نہیں سکتا تو اس قوم کو نماز سے روک مت میرا علی ہر رات کو سجدوں سے سجاتا جیسے یہ آسمان پہ ستارے ٹمٹماتے ہیں نا خدا کی قسم علی کی ہر رات ایسے سجدوں سے سجدی سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ ایک رات میں علی دو دو ہزار سجدے کر لیتا کسی نے پوچھا مولا آسی واجب تو تنگا آپ ایک رات میں دو دو ہزار سجدے کیسے کر لیتے ہیں تو تیرے امام نے فرمایا تجھے کیا پتا علی سجدے میں کسے باتیں کرتا ہے تجھے کیوں پتا تجھے کیوں پتا علی آشد کے توحیدے جب علی سجدے سے سر اٹھاتا ہے بے قرار ہو کے توحید کا آشک پھر سجدے میں گر جاتا ہے سجدے پہ سجدہ کرتے کرتے علی رات بیتا دیتا ہے جن ہوتا ہے تیرا امام سورج کو دیکھ کے وشیو خطاب کر کے کہتے ہیں سورج گفا رہنا علی نے تجھے ہمیشہ تلو ہوتے دیکھا ہے تُو نے علی کو کبھی سوتے یہ نمازی کرانا ہے دوستو میری قوم اگر انہیں مانا ہے تو اس مالے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں زاکر صاحب کو یہ توفہ جملہ دے کے میں اجازہ چاہوں میرا تو عقیدہ ہے خدا کے قسم اگر اس رب اکبر نے نماز واجب نم بھی کی ہوتی میں پھر بھی اس ذات کو اس لیے سجدہ کرتا کہ اس نے مجھے علی جیسا امام اتا کر دیا میں تو اس لیے اس کی بارگاہ میں جھک جاتا کہ مالک کریم اللہ تیرا کتنا شکریہ ہے تُو نے میری بکشش کے لیے مجھے علی جیسا امام دیا حسن جیسا امام دیا حسین جیسا امام دیا اور زہرہ جیسی شاف معاشر بھی بھی عطا کر دی وَلَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ تولانی نہ بات کرو شبِ جمعہ آتی ہے نا شبِ جمعہ تمام انبیاء کربلا آتی ہیں تمام انبیاء کی ارواح کربلا ساری رات قبرِ حسین پہ زہرہ کلال تیرا شکریہ تُو نے ہماری میندوں کو بچا لیا آخری بندے تک ازادارو شکریہ زہرہ کلال تیرا شکریہ تُو نے ہماری میندوں کو بچا لیا صبح ہوئی نا جب انبیاء چھوڑنے لگے کربلا زہرہ کلال چلا زخموں سے چور حسین انبیاء کہتے ہیں زہرہ کلال زخمی ہے آرام کر تُو تو ہمارا محسن تھا ہم تو شکریہ دا کرنے کے لیے آئے تھے زہرہ کلال کی چیخ نکل گیا میرے نبیو تم میرا شکریہ دا کرنے آئے تھے میں تمہیں ودا کر کے تھوڑی دیر کے لیے شام جاؤں گا میں جا کے اس بی بی کو سلام پیش کروں گا میں نے تمہاری میندوں کو بچایا ہے وہ شام والی حسین بچا گئی اللہ لانت اللہ علا قوم الظالمین وصیعلم اللہین ظلم